لکنو میں کورٹ کیمپس میں آج جس طرح سے اس گینگسٹر کو گولی ماری گئی اس کی ہتیا کی گئی اب اسے لے کر اوپوزیشن بھی حملہ ور نظر آ رہا ہے مر لیا گیا کورٹ پریسر میں ہی جب پکڑا گیا ویڈیو اس وقت کا آپ دیکھ رہے ہیں پولیس نے کیسے گھیرا ہوا ہے اس ہتیارے کو ایم سی دویدی جی ہمارے سے جڑ گئے ہیں پورو ڈی جی پی ہیں ان سے بات کرتے ہیں دویدی جی بڑا سوال اس وقت اخیلیش یادب نے حملہ بولا ہے سرکار پر کہا ہے کہ کس کو مارا گیا یہ سوال مت پوچھئے یہ بتائیے کہ کہاں مارا گیا ہے اور یہ بڑا سوال ہے قانون ویسطہ پر اس طرح سے کورٹ پریسر میں گولی مار دینا دیکھیں یہ سوال تو مشکت روپ سے اٹھتا ہے شاندی ویسطہ کے ویسطہ کے ویسطہ میں کہ کورٹ پریسر میں کسی کو مار دیا جائے چاہے وہ ہتیارہ ہی کیا ان کو حالانکہ ایسے ہتیاروں کے ویسطہ میں کیسے تو پہلے بھی ہوئے ہیں بدلے کے کیسے ہوئے ہیں ہمیں یاد ہے کیس ہوا تھا جس میں کورٹ پریسر میں لوگ مارے گئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں پر انتو اس سے کچھ سے یہ شکت روپ سے پریسر میں تو اٹھاتا ہی ہے اور ایسے کیسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے سامانے جو ہے جن سامانے میں بہر ہوتا ہوتا ہے بلکل اور دیویدی جی بار بار ایسا ہو رہا ہے پریاغ راج میں اس سے پہلے آتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی گولی مار کر ہتیا کی جاتی ہے پولیس کسٹڈی میں ہی اب ایک اور گینگسٹر کا مرڈر کر دیا گیا ہے وہ بھی اب تو حدی ہو گئی کورٹ کیمپس میں مرڈر ہو گیا میں مانتا ہوں اس کے لیے مشیش پریاد کرنے چاہیے مشیش جانچونے چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور پولیس راک کو ایسے میزر پس لینے چاہیے کہ بھوشی بہتی گھٹنا نہ ہو کیونکہ اس گھٹنا سے جن سامانے کا جو شواس ہے لارڈ ہڈر پر وہ گرھتا ہے ٹوپتا ہے مہت تپون گھٹنا ہے پولیس کے لیے شاہست دینے اور دونوں کو عظیف ستان رہنا چاہیے سر آپ بنے رہے گا ہمارے چاہیے